یا رسول اللہ خالقِ عرض و سما کرتا ہے چرچہ تیرا عرش پہ روح الامی پڑتے ہیں خطبہ تیرا ہوا یوتی انا قاسم کا ہے سیرہ تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور با خدا مرکزِ انوار ہے روزہ تیرا چاند سورج کی زیاؤں میں صدقہ تیرا فیض پاتا ہے زمانہ وہ ہے دلیا تیرا کیوسفی ایسا کہ حاکم بھی احمدتا تیرا سارے عالم میں بٹا کرتا ہے بارا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دیکھ لیتے جو کبھی سیدِ عالم کا جمال یہ کو ختم کر دو اور آواز بن کو صاف تاکہ تقریر سمجھ میں آئے دیکھ لیتے جو کبھی سیدِ عالم کا جمال بھول چاہتے وہ ہمیشہ کو ہمیعہ کا جعلان آج نبی کے غلاموں نے نبی کا جلسہ سجا کر نبی کی غلامی کا ثبوت دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نبی کا غلام دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی عزت پاتا ہے یاد رکھو جس نے نبی کا غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے وہ دنیا میں باوقار رہے ہیں تاریخ کا مطالعہ کی تھی ہے تاریخ کو اپنے ذہن میں سمائیے حضرتِ خبیب رضی اللہ عنہ نے دنیا کی سہولتوں کو نہیں پرداشت کیا بلکہ دنیا کی پریشانیوں کو جیلہ مگر نبی سے محبت کی حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ نے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا یہ میسد دے دیا اے لوگوں اے دنیا والوں اے موقع کیسا بھی ہو شادی کا ہو غم کا ہو اللہ کو مت بھولنا اللہ کو ناراض نہ کرنا ارے تم تو کیا ان کے سامنے کنی مصیبتیں آئیے کتنی پریشانیوں کو جیلہ ہے مگر انہوں نے ہر مون پر اپنے رب کو یاد دیا ہے حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ ہے حضرتِ بلال نے نبی کی غلامی کو اختیار کیا ہے حضرتِ بلال کی حالتی ہے صبح ہے تو نبی نبی شام ہے تو نبی نبی چل رہے ہیں تو نبی نبی خلوت میں ہے تو نبی نبی چلوت میں ہے تو نبی نبی ادھر جا رہے ہیں نبی نبی کرتے چلے جا رہے ہیں امیہ نے کہا اے بلال کس کا نام لے رہے ہو کہا اسی کا جو مکہ کا نبی ہے جو مکہ کا ہلال ہے جو آمنا کا لال ہے جو اللہ کا محبوب ہے میں اسی کا نام لے رہا ہوں کہا سنو جب تک میری غلامی میں رہو گئے ان کا نام نہیں لے سکتے کہا ہوں میگہ کانگول کر سن یہ جسم تیرا غلام ہے مگر یہ دل آمنا کے لال کے نام ہے اگر اس دل پر کسی کی حکومت چلے گی تو آمنا کے لال کی چلے گی اگر اس دل پر کسی کی حکومت چلے گی تو مکہ کے ہلال کی چلے گی اگر اس دل پر کسی کی حکومت چلے گی تو اللہ کے محبوب کی چلے گی کہا بلال ایسا نہیں ہو سکتا بلال کے سینے پر بھاری پتہ رکھ دیا گیا کہا نام لینے چھوڑ دو کہا ایسا نہیں ہو سکتا بلال کے گلے میں غسی کو بان دیا گیا بباش لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا گنڈا نوجاون لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہا غسیٹو اور کہا جاتا تھا نام لینے چھوڑ دو میں ارپیلال کا ایمان کہتا تھا ارے وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چہنے والا نبی پر چھوڑ نارے تکمیر نارے رسان نارے حیدری نارے غسیت بس لکے آلہ حضرت فیضان آلہ حضرت نارے تکمیر نارے رسان سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا محمد کون ہے اس کا پتا قرآن دے دے گا اللہ فرماتا ہے علیہ السلام عورت مرد کا لباس جس طرح لباس مرد کے کام آتا ہے مرد کو سکون پہنچاتا ہے جس طرح نباس مرد کے عیب کو ڈابتا ہے جس طرح نباس مرد کو سکون دیتا ہے اسی طرح عورت بھی مرد کو سکون پہنچاتی ہے اور آدمی بھی عورت کو سکون پہنچاتا ہے یہ قرآن نے میسج دیا یہ قرآن نے پیغام دیا آؤ تاریخ کا باپ نگاہوں کے سامنے لگتے ہیں پرورتگار عالم نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کاراں رکھا ہے کوئی نہ کوئی سبب ہے دنیا سے جانے کا سبب ہے موت دنیا سے جانے کا سبب کیا ہے توجہ ادھر دنیا سے جانے کا سبب کیا ہے موت جب آدمی کو موت آتی ہے تو قبر میں چلا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں آنے کا سبب ہے دنیا میں آنے کا کارڑ ہے نکاح کیا دنیا میں آنے کا کارڑ کیا ہے جھرے بھوڑ سے بولو نکاح آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے پیدا کیا حضرت حوہ کو بائیں پسلی سے کیسے؟ بائیں پسلی سے بائیں پسلی کو نکال کر حضرت حوہ کو پیدا کیا جیسے ہی حضرت حوہ پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے نگاہوں کو اٹھایا تو دیکھا سامنے ایک حسین و چمیر سب کی ماں حضرت حوہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں اللہ اکبر کبیرہ نگاہوں کو اٹھایا حکم ہوا مہیا آدم نگاہوں کو نیچا کیا حد مہرہا پہلے ان کا مہردہ کرو یعنی ہاتھ ایسے ہی نہیں لگانا پہلے نکاح کیا جائے گا کیا پہلے نکاح کیا جائے گا نکاح کا کارڑ ہے نکاح کارڑ ہے انسان کا دنیا میں آنے کا آدم علیہ السلام کا نکاح کیا حکم ہوا حد مہرہا ان کا مہردہ کرو عرض کی مولا ما مہروحا مہر کیا ہوگا اللہ نے فرمایا نبی آخر زمان پر تین مرتبہ ایک روایت میں دس مرتبہ درود پاک پڑ دو تمہارا مہردہ ہو جائے گا آخر ذہن میں سوال آتا ہے پروردگار عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جنت میں میری تسبیح بیان کر دو تمہارا مہردہ ہو جائے گا پندرہ مرتبہ میرا نام لے دو دس مرتبہ میرا نام لے دو یہ نہیں کہا بلکہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا ذکر کرایا اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے پوری دنیا کو آباد کرنا تھا اور پوری دنیا کو آدم علیہ السلام سے آباد کرنا تھا اور پروردگار عالم نے نبی کا ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا اے دنیا والوں جس نکاح میں نبی کا ذکر ہو جائے اس نکاح میں برکتے ہو جاتی ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب تک نماز پڑھتا ہے تب تک اسے سواب ملتا رہتا ہے بندہ حد کرنے کے لئے گیا جب سے گھر سے نکلا اور جب تک واپس نہیں آئے گا فرشتوں کا قلم چلتا رہتا ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں بندہ روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے روزہ رکھا غروب آفتاب تک فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ جب بندہ نیک عمل کرتا ہے تو جب تک بندہ نیک عمل کرتا ہے تب تک اسے سواب ملتا رہتا ہے اگر صبح سے شام تک روزے سے ہے تو بندے کو صبح سے شام تک سواب ملتا رہے گا حج کے لئے گیا ہے اگر ایک مہینے میں آئے گا ایک مہینے تک سواب ملتا رہے گا اگر بندہ ایک گھنٹا نماز باتا رہے گا تو سواب ملتا رہے گا جس طرح نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے میرے دوستوں آقا فرماتے ہیں ان نیکہ ہم سنتی نیکہ میری سنت ہے اور یاد رکھنا نبی کی سنت عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے حیلی سبحان اللہ سبحان اللہ نیکہ میری سنت ہے پتہ یہ چلا نیکہ ایک مستقل عبادت ہے تو بندے نے نماز پڑھی ایک گھنٹا ایک گھنٹے تک سواب ملتا رہا ایک گھنٹا ذکر کرتا رہا سواب ملتا رہا پتہ یہ چلا جب سے بندہ عبادت کو شروع کرتا ہے اور جب تک عبادت کرتا ہے تب تک فرشتے اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں میرے عزیز دوستو اب بتاؤ نکاح ایک دن کے لیے نہیں ہوتا نکاح ایک گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا نکاح ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نکاح تو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے تو پتا یہ چلا کہ بندے نے جیسے ہی نکاح کیا جب تک نکاح باقی رہے گا فرشتے اس کے نام عمال میں نکاح کا ثواب لکھتے رہیں گے نکاح کا ثواب لکھتے رہیں گے جو لوگ شادی نہیں کرتے سنیں توجہ کے ساتھ توجہ ادھر رکھیں حافظ فرحیم زندگی رہا آپ کی بالخصوص توجہ سنیے آقا حضرت ابواللہ سمرکنڈی فرماتے ہیں فقی ابواللہ سمرکنڈی فرماتے ہیں بندہ عام حالات میں توجہ کی دیئے بندہ عام حالات میں دو رکھت نماز پڑتا ہے تو اسے دو رکھت کا ثوابتہ کیا جب آئے کتنے دو رکھت مگر شادی کے بعد جب بندہ دو رکھت نماز عطا کرتا ہے تو اسے ستر رکھت نماز کا ثوابتہ کیا جب آئے آپ سنیں اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر قوارہ یہی سوچے گا کہ شاید میرا بھی نکاح جلدی ہو جائے یار دو رکھت کا ثواب ستر گناہ ملے گا تو کیوں نہیں چاہے گا آپ دیکھیں آپ دیکھیں توجہ ادھر آپ دیکھیں نکاح دو اجنبیوں میں ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی سے نکاح ہوا جہاں بندہ جانتا نہیں ہے کہ وہ وہاں کی رہنے والی ہے بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے لیکن جیسے ہی رشتہ ہوا رشتہ ہوا لیکن ابھی دیکھا نہیں ہے لڑکا دیکھتا بھی نہیں ہے لڑکے کے گھر والے دیکھتے ہیں ہمارے یار رواج یہ ہے مگر مسئلہ یہ ہے قرآن کہتا ہے فن کی ہو ماتو اب لکم منن نسائی مسنا و سلاسا و ربا جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو تو پتہ یہ چلا قرآن تو یہ کہتا ہے جو اچھی لگے ہیں تو اچھی کم لگیں گے جب دیکھیں گے اچھی کم لگیں جب دیکھیں گے لیکن دیکھتے ہی نہیں دیکھتے گھر والے گھر والے دیکھتے ہیں حالانکہ شریعت میں جس سے نکاح ہو رہا ہے لڑکے کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت مگر دیکھیں اللہ کی قدرہ دیکھیں نکاح ہو رہا ہے لڑکے کو نہیں پتا کہ لڑکی کیسی ہے مگر اللہ کی قدرت دیکھیں ایک اچھ نبی لڑکی جو نکاح میں بند گئی جیسے ہی امام صاحب نے نکاح پڑھایا اور کہا لفظ قبول کہ دیا کہ قبول ہے بس لفظ قبول کیا کیا اب اللہ نے ان کے دلوں میں اتنی محبت پیدا فرما دی اتنی محبت پیدا فرما دی بھائی کی محبت بھی کی ہے بھانجو کی محبت بھی کی ہے پہن کی محبت بھی کی ہے ماں کی محبت بھی کی ہے بھائی کی محبت بھی کی ہے بھابیوں کی محبت بھی کی ہے بھائی بھیوی کی خاطر بھائی سے لڑ جاتا ہے استدار سے لڑ جاتا ہے اپنے ماباب سے علق ہو جاتا ہے میں پوچھنا چاہوں گا اے مندالہ کے غیور مسلمانوں آخر بتاؤ تو صحیح بس لفظ قبول ہے کہا تھا لیکن ایک اچھ نبی کے ساتھ اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی اتنی محبت کہاں سے آ گئی بتاؤ تو صحیح وہ تو ایک اچھ نبی خاتون تھی لیکن اتنی محبت کہاں سے آ گئی تو سنو جیسے ہی اس نے نبی کی سنت کو زندہ کیا حضرت آدم کے نکاح کی خیرات مل گئی ہے جیسے ہی اس نے حضرت نکاح کو قبول کیا جیسے ہی علاقی کو اپنے نکاح میں قبول کیا حضرت حسارہ کے نکاح کا صدقہ مل گیا ہے فاطمہ کے نکاح کے خیرات کے چھیتے مل گئے ہیں حضور کے نکاح کی خیرات مل گئی ہے انبیاء اکرام کے نکاحوں کی محبت کا صدقہ مل گیا ہے اس نبی کی سنت کی وجہ سے دونوں میابیمیوں میں اس قدر محبت پیدا ہو گئی ساری محبتیں بھیگی پڑھ جاتی ہیں ساری محبتیں بھیگی پڑھ جاتی ہیں ساری محبتیں بھیگی پڑھ جاتی ہیں اب حکم یہ ہو جاتا ہے اب حکم یہ ہے اب حکم یہ ہے کہ آنے والی دنان پر لازم ہے شوہر کی فرما پرداری کرے کس طرح فرما پرداری کرے روایت کے اندر آتا ہے کہ دنیا میں عورت پر اگر سب سے زیادہ حق ہے تو اس کے شوہر کا حق ہے کس کا؟ اس کے شوہر کا حق ہے اگر شوہر اپنے خواند کی فرما پرداری کرے تو پروردگارِ عالم اسے ڈائریکٹ جنت عطا فرماتا ہے وہ تو غوث کے صدقے سے دوسروں کو بخش دیتا ہے ایک خاتون تھی اس کا شوہر یہ کہہ کے چلا گیا کہ گھر سے باہر مت نکلنا میں باہر جا رہا ہوں کام پہ گھر سے باہر مت نکلنا وہ فرما پردار خاتون تھی شوہر کی فرما پردار تھی آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والی تھی باپ کے طرف سے خبر آتی ہے اسی بستی میں باپ کا گھر ہے کوئی آنے والا آ کر کہتا ہے اے خاتون تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے تمہارے والد تمہیں یاد کر رہے ہیں جاؤ چلی جاؤ اللہ اپر کبیرہ تاریخ بتاتی ہے وہ خاتون نبی کی بارگاہ میں معلوم کرنے کے لئے کسی کو بھیجتی ہے جاؤ نبی سے معلوم کرو یا رسول اللہ میں گھر جا سکتی ہوں میرے باپ کی طبیعت خراب ہے میرے والد کی طبیعت علیر ہے کیا میں گھر جا سکتی ہوں نبی شاعت فرماتے ہیں جاؤ اس خاتون سے کہہ دو جانا چاہے تو جا سکتی ہے مگر بہتر ہے نہ جائے جانا چاہے تو جا سکتی ہے اجازت ہے مگر نہ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا تمہارا قمر آتی ہے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے دن توڑنے کے قریب ہے تمہارا باپ تمہیں یاد کر رہا ہے جاؤ اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو اپنے باپ کی آگوش میں چلی جاؤ تمہارے باپ کا آخری دیدار ہے کرنا چاہتی ہو چلی جاؤ اسی پستی میں مکار ہے چند قدم چند گھر کے بعد اس کے باپ کو مکار ہے مگر شوہر تیکہ کر کے گیا ہے اے بیوی گھر سے باہر مت جانا گھر کا دیکھ بال کرنا گھر کا خیال رکھنا دوبارہ نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے یا رسول اللہ میرے باپ دن توڑنے والے ہیں میرے باپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں یا رسول اللہ یا میں جا سکتی ہوں میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ خاتون سے کہہ دو جانا چاہے تو جا سکتی ہے اجازت ہے مگر نہ جائے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے نہ جائے نہ جائے دیو اس کے حق میں بہتر ہے عورت گئی نہیں دیسری مرتبہ خبر آتی ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے کہنے والا کہتا ہے وہ پھر کسی کو بیجتی ہے جاؤ نبی سے معلوم کرو میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے کیا مید کو دیکھنے جا سکتی ہوں کیا میں اپنے باپ کے چنازے میں جا سکتی ہوں اللہ اکبر میرے نبی تمہارا دیوارا انشاءت فرماتے ہیں جاؤ خاتون سے کہہ دو جانا تا ہے تو جا سکتی ہے اجازت ہے میری طرف سے وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے مگر اس کے حق میں بہتر ہے نہ جائے اس کے حق میں بہتر ہے نہ جائے اللہ اکبر وہ خاتون گئی نہیں اللہ اکبر پھر میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے دیکھو عورت گئی تو نہیں ہے کیا کہا عورت گئی تو نہیں ہے جانے والا جا کر کے دیکھتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ خاتون اپنے باپ کے چنازے میں گئی نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اس خاتون کو مزدہ سنا دو کہ تیرے باپ کو پرورتگار عالم نے تیرے اس عمل کے صدقے میں بخش دیا ہے اور اس کو جنت اتا فرماتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو جنت اتا فرماتی ہے یہ تو نبی نے فرمایا پھر مرنے کے بعد اس کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ دیکھا جنت کے باغات میں تل رہا ہے مجھا آپ جنت میں کیسے کہا میرے آمال تو اچھے نہیں تھے مگر میری بیٹی کا ایک عمل میرے کام آ گیا میری بیٹی مرنے کے بعد بھی مجھے دیکھنے نہیں آئی اپنی شوہر کی فرما پرداری کرتی رہی قسم خدا کی اس عمل کی پنیات پر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو برش دیا اور مجھے جنت اتا فرماتا سبحان اللہ حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ عثمان حارونی رحمت اللہ عثمان حارونی فرماتے ہیں عثمان حارونی کون ہے معلوم ہے خواجہ غریب نواز کے پیر و منشد جن کا مقام یہ ہے کہ ایک شخص اس کا بیٹا گم ہو گیا چالیس سال ہو گئے تو بڑی امید لے کر بڑی تمنا لے کر عثمان حارونی کے دربار میں آیا اور عرض کرتا ہے اے عثمان حارونی میرا بیٹا چالیس سال سے گم ہو گیا ہے میں نہیں جانتا وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا مگر بڑی امید لے کر کے آیا ہوں بڑی عرضو لے کر کے آیا ہوں بڑی تمنا لے کر کے آیا ہوں آپ کے دربار میں آیا ہوں آپ دعا کر دے میرا بیٹا مل جائے اللہ اکبر قبیرہ تاریخ بتاتی ہے عثمان حارونی اس کے لیے دعا کرتے ہیں جیسے ہی دعا کی ارشاد فرماتے ہیں جاؤ گھر چلے جاؤ شاید تمہارا بیٹا آ گیا ہوگا وہ گھر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے گھر کے دروازے پر نہیں پہنچا لوگ خوشخبری سنا رہے ہیں تمہارا بیٹا آ گیا تمہارا بیٹا آ گیا اپنے بیٹے سے ملتا ہے سینے سے لگا لیتا ہے دونوں باپ بیٹے دوبارہ عثمان حارونی کی بارگاہ میں جاتے ہیں عثمان حارونی پوچھتے ہیں اے بیٹے بتاؤ تو سہی تم چالیس سال تک کہاں رہے تو وہ بیٹا کہتا ہے مجھے چھننا تو نے اپنے قبضے میں نے لیا تھا ایک دریا کے کنارے قید کر رکھا تھا آپ کی شکل کا کوئی آدمی آیا جیسے ہی آدمی آگ کی شکل کا آیا آپ کی نگاہ پڑی آپ کی نظر پڑی میری زنجیریں کٹ گئیں میری زنجیریں ٹوٹ گئیں اور پھر کہا اپنی آنکھوں کو بند کرو میں نے آنکھوں کو بند کیا جیسے ہی آنکھوں کو بند کیا اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور پھر کھولا تو دیکھا میں گھر کے دروازے پر موجود ہوں یہی عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تب ہی تو کسی نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں کہو جو کہ یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں یہی عثمان حارونی فرماتے ہیں کہ اگر شعر بی بی کو بھلائے اور بی بی انکار کرتے تو اس کی تمام عبادت رائے گا چلی جاتی ہے آپ دیکھیں شوہر کا مرکا اس کی تمام عبادت رائے گا چلی جاتی ہے اے دنیا کی عورتوں میں تمہیں یہ میسیج دینا چاہوں گا یہ پیغام دینا چاہوں گا دنیا کے اندر اگر سرخ روح ہونا چاہتی ہو اگر دنیا کے اندر سرخ عزت زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تم اپنے شوہر کی عزت کرو قسم خدا کی تم دنیا میں اپنے شوہروں کی عزت کرو کی پرورتگار عالم تمہیں دنیا میں بائی عزت بنا دے اللہ میں نے بتایا تھا بہت یاد ہے کہ دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے بھول گئے دنیا میں آنے کا کارل ذرہ زور سے بولو دنیا میں آنے آدمی کے آنے کا کارل نکاح جانے کا کارل موت آنے کا کارل نکاح کیونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے حضرتِ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرتِ حووہ کو پیدا کیا حضرتِ حووہ کے بعد جتنے آدمی دنیا میں آئے تمام کے آنے کا سبب کیا ہے نکاح آپ دیکھیں حضرتِ حووہ رضی اللہ عنہ پروردگارِ عالم کی خدرت سے حضرتِ آدم علیہ السلام سے بیس مرتبہ یا چالیس مرتبہ حملہ ہوئی کتنی مرتبہ بیس مرتبہ یا چالیس مرتبہ اور ہر حمل میں یعنی ہر بار میں دو بچے پیدا ہوتی کتنے؟ دو چوڑا ایک لڑکی ایک لڑکا ہر بار ایک لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکی ایک لڑکا اور پھر حضرتِ آدم علیہ السلام اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا نکاح کرتے تھے جو جوڑا آپس میں پیدا ہوتا تھا یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا جو ساتھ میں پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح آپس میں نہیں کرتے تھے بلکہ جو جوڑا بعد میں پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح پہلے والے لڑکے کے ساتھ اور بعد والے لڑکے کا نکاح پہلی والی لڑکی کے ساتھ کرتے تھے آدم علیہ السلام یہی ششن تھا اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی پوری دنیا کو پروردگار آلم کو آدم علیہ السلام کی نسل سے آباد کرنا تھا اور یہی کیا اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو آدم علیہ السلام سے آباد کیا مگر یاد رکھنا اسی چوڑے میں ایک چوڑا پیدا ہوا جس کا نام آدم علیہ السلام نے قابیل رکھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ اور دوسرا چوڑا جو پیدا ہوا اس کا نام رکھا حابیل حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام رکھا لیوزا اللہ اکبر کبیرہ تاریخ بتاتی ہے اقلیمہ کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت زیادہ تھی وہ حسین و چمیر تھی وہ سنتر زیادہ تھی تو قابیل نے کہا اے میرے باپ آدم علیہ السلام میں اپنا نکاح اس سے نہیں کروں گا جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے جو نیوزہ لڑکی نام ہے اس سے اپنا نکاح نہیں کروں گا بلکہ میں تو نکاح اس سے کروں گا جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اپنا نکاح اسی خاتون سے کروں گا اللہ اکبر قبیرہ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے قابیل تمہارے ساتھ وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تمہارا نکاح اس کے ساتھ مشروع نہیں ہے شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اللہ نے تمہارے لیے اس بات کو روہ نہیں دیا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے تمہارا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئے وہ تمہاری سگی بہنیں اللہ اکبر کبیرہ تاریہ بتاتی ہے قابل نے کہا نہیں نہیں کچھ بھی ہو میں تو اپنا نکاح اسی لڑکی کے ساتھ کروں گا اللہ اکبر کبیرہ آپ دیکھیں یہی سے فساد شروع ہوتا ہے قابل نے کہا تھا میں کسی بھی حال میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا جو قابل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ آدم علیہ السلام نے کہا اب تمہارے لیے کوئی ارسورت بھی نہیں ہے وہ تمہارے لیے جائز بھی نہیں ہے کہا تم اپنی رائے ہیں یہ اللہ کا حکم تھوڑی ہے کہا اگر تم نہیں مانتے تو ایسا کرو دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو جس کی قربانی اللہ کی رحمے قربان ہو گئی جس کی قربانی اللہ کی رحمے مقبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا مستحق پھیرے گا سبحانہ رہا کیا سسٹم بنایا جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی اقلیمہ کا حق دار ہوگا اب قربانی سسٹم قبول ہونے کا سسٹم اس زمانے میں یہ تھا کہ اپنی قربانی کو ایک پہار پر رکھ دیا جاتا تھا آگ آتی تھی جس کو آگ لے گئی آگ جس کی قربانی کو کھا گئی سمجھ لو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول وہ کون تھے آو آگے چلو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابی جو کھیتی والی کا کام کرتے تھے کیا کھیتی والی کا کام کرتے تھے حابیل جو بکریوں کا قوم کرتے تھے انہوں نے ایک اندہ قسم کی بکلی لی اور پہاڑ پر رکھ دی انہوں نے گھٹیا قسم کا گیہو اناج لیا اور اسے پہاڑ پر رکھ دیا اللہ کی طرف سے آگ آئی اور آنے کے بعد حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا حابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی لیکن قابل کی قربانی مقبول نہ ہو سکی جب قابل کی قربانی مقبول نہ ہوئی تو قابل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اس کے دل میں دینہ جوش مارنے لگا اور کہا تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی یاد رکھنا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُوْحِذُّ وَمَنْتَشَا وَتُوْزُّلُّ وَمَنْتَشَا جسے اللہ عزت دیتا ہے پوری دنیا مل کر اگر اسے سلیل اور رسوہ کرنا چاہے تو پوری دنیا اسے سلیل نہیں کر سکتی اور جسے اللہ سلیل اور رسوہ کرتا ہے اگر پوری دنیا مل کر اسے اسے سے نوازنا چاہے تو دنیا اسے اسے سے نہیں نوازنا قابل کے دل میں کینہ پیدا ہوگا بہت دیتا ہے قابل کے دل میں کینہ پیدا ہوا کہا تیری قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی ہم میں تجھے قتل کر دوں تجھے مار دوں گا اللہ اکبر قبیرہ تاریخ بتاتی ہے آدم علیہ السلام گئے حج کے لئے آدم علیہ السلام گئے حج کرنے کے لئے ادھر قابل نے حابیل کا کام تمام کر دیا حابیل کو قتل کر دیا لیکن حابیل نے کہا تھا اگر تُو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا تُو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا اس لیے تیری قربانی قبول نہ ہوئی یہ اللہ کی مرضی ہے میری اپنی مرضی دھوڑی ہے اللہ اکبر قبیرہ حابیل نے حابیل کو قتل کر دیا مگر اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسے جو ہے تفن کس طرح کیا جائے بڑا مشہور قصہ ہے اللہ اکبر قبیرہ پروردگارِ عالم نے دو قوےوں کو پیدا کیا ایک قوے نے دوسرے قوے کو مارا مارنے کے بعد زمین کو کھودا پھرنے کے بعد اس کے سامنے اسے اس میں تفن کر دیا جب تفن کیا تو اسے جو ہے بڑی شرمیندگی محسوس ہوئی شرمیندگی کا احساس ہوا کہ مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں ہے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ جتنا شعور اللہ نے اسے اسے اللہ نے اسے قوے کو دیا ہے قوے کو دیکھ کر قتل دفن تو کر دیا مگر تاریہ پتاتی ہے پروردگار نے اسے ایسا زلیل کیا ایسا رسوہ کیا اس کی پنڈلی کو بران سے چپکا دیا اس کے چہرے کو سورج کی طرح گھما دیا آج پنیاں کا سورج جدر گھومتا ہے اس کا چہرہ ادھر گھومتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ ایسا ناحق قتل نہیں ہے کہ جس کے قتل میں آدم کے بیٹے قابیل کا حصہ نہیں ہے بتائیے چلا دنیا کے اندر جو غلط کام کو رواج دیتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اسے گناہ ملتا رہتا ہے اور جو دنیا کے اندر ایک اچھے کام کو رواج دیتا ہے ایک اچھے کام کو اروج دیتا ہے ایک اچھے کام کو ایجاد کرتا ہے وہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے مگر اسے ثواب ملتا رہتا ہے میرے عزیز دوستو اس قصے سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی شادی کے موقع پر دی جے ڈائنس پارٹی یہ مت کیا کرو آپ کرا رہے ہیں یاد رکھنا جتنا گناہ کرنے والے اسے کرنے والے کو ملتا ہے یعنی پی جے میں شریک ہونے والے کو ملتا ہے ان تمام کے برابر گناہ اس کرانے والے کو ملتا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا یہ میرے آقا کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسا ناحق قتل نہیں کہ جس میں آدم کے بیٹے قابل کا حصہ نہ ہو تو اس سے پتا چلتا ہے جو دنیا کے اندر غلط کام کرتا ہے مثلا آپ نے اپنے گھر پر ٹی وی لگا رکھا ہے اور اسے لوگ دیکھتے ہیں تو چتنا گناہ دیکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ لگانے والے کو ملتا ہے تو دنیا میں کوئی ایسا کام کرو یاد رکھنا آج اس نحفل میں جتنا سواب سننے والوں کو مل رہا ہوگا اتنا ہی کرانے والوں کو مل رہا ہوگا میرے عزیز دوستو تو مثال ایسی ہوتی ہے قابل کا قصہ یہ رہا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے خدا نے اپنی رحمت کا خدا نے اپنی رحمت کا عجب نقشہ بنایا ہے قابل سوچتا تھا میں اسی کے ساتھ نکا کروں گا لیکن آدم نے منع کر دیا آدم نے انکار کر دیا آدم نے کہا یہ تمہارے لئے مشروع نہیں ہے یہ تمہارے لئے چائز نہیں ہے میرے عزیز دوستو آج ہم بھی رشتے دلاش کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں یار ہمارے اندر کیا کمی ہے ہمارے اندر کیا خامی ہے میرے عزیز دوستو جب اللہ کا حکم ہوگا تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ میں کوئی روکنے والا نہیں ہے اس لیے کہ خدا نے اپنی رحمت کا عجب نقشہ بنایا ہے کہیں پیدا کی جلہن کہیں دولا بنایا ہے یہ جوڑی عرش آزم سے مقرر ہو کے آئی ہے یہ جوڑی عرش آزم سے مقرر ہو کے آئی ہے خدا نے اپنی رحمت سے ان دونوں کو ملایا ہے دولت کسی نے مانگی رتبہ کسی نے مانگا مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں واللیل جن کی کاکل مازاگ جن کی آنکھیں ماؤہا کی ہے محرم واللہ جن کی آنکھیں ادنا سگل مدہ میں محقین جن کی آنکھیں جبا گئی ہے جو سے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ قبر کریں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا میرے عزیز دوستو کلمہ طیبہ ایسا ورد ہے بندے کو صبح شام کرتا رہنا چاہیے اس لیے کہ کلمہ طیبہ یہ اگر زبان پر رہے گا یاد رکھو نجانے ہم سے دن میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اگر ہم سلام کو کلمہ پڑھ کے سوئیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آقا فرماتے ہیں کہ کلمہ جو ہے ایسا وصیفہ ہے ایسا وصیفہ ہے جب جب بندہ پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جائے دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف پوری دنیا کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور صرف کلمہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ کلمہ والا پلہ بھری ہو جائے استغفراللہ ربی من کلی زنبی واتو بھی لے وما علیہنے اللہ براغ السلام علیکم ورہم